اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام مرسا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل بینگ اروائزر ناظرین جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ویڈیو بیسک سکس پائنٹ سیرو کا بیسک لے اوٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا آج ہم نے مزید اس کے اندر جو جو کمانڈز آویلیبل ہیں مینیو بارز ہیں آئیکنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم مینیو بار کے اندر جو فرس ٹیب ہے فائل ٹیب کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے کہ فائل ٹیب کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے آپشن ساویلیبل ہوتے ہیں تو ناظرین آئیے ویڈیو بیسک کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے پہلے کی طرح وینڈوز بٹن پہ ماؤس کلک کرنا ہے اور یہاں پر ویڈیو بیسک ٹائپ کر کے اس کو سرچ کرنا ہے تو پہلے نمبر پہ جو اپلیکیشن شو ہو رہی ہے ویڈیو بیسک سکس پائنٹ زیرو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ سٹینڈر پوجیکٹ کو اوپن کر لینا ہے یہ میرے پاس جو جنرل پوجیکٹ ہے بیسک پوجیکٹ وہ اوپن ہو چکا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اوپر ٹائٹل بار شو ہو رہی ہے جس کو ہم نے پچھلے ریکچر میں بھی ایکسپلور کیا دوسرے نمبر پہ مینیو بار شو ہو رہی ہے مینیو بار کے اندر یہ ڈیفرنٹ اوپشنز آویلیبل ہیں جن میں پہلے نمبر پہ فائل دوسرے نمبر پہ ایڈٹ ویو پوجیکٹ فارمیٹ اور یہ سارے اوپشنز مینیو بار کے اندر آویلیبل ہیں اب ان اوپشنز کو ہم نے ایک ایک کر کے سبی کو ایکسپلور کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ان کو یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے کس اوپشن کے اندر کون سا کمانڈز آویلیبل ہے سب سے پہلے میں نے ماؤس کے ساتھ فائل کے اوپر کلک کیا تو یہ اس کے نیچے ڈراؤپ ڈاؤن شو ہو چکا ہے جس کے اندر آوپشنز آویلیبل ہیں پہلے نمبر پہ نیو پوجیکٹ یعنی کہ آپ نے کوئی آرڈی پوجیکٹ اوپن کیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور نیا پوجیکٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فائل آپشن کے اندر جا کے نیو پوجیکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیا پوجیکٹ اوپن ہو سکتا ہے میں نے نیو پوجیکٹ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا پوجیکٹ آپ نے اوپن کرنا ہے کیونکہ ہم سٹینڈرڈ ایکسی کو یوز کر رہے ہیں تو یہ آرڈی سلیکٹڈ ہے اس کو آپ نے اوکے پریس کرنا ہے تو ایک نیا پوجیکٹ آپ کے پاس اوپن ہو چکا ہے اب اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کنٹرول این آپ پریس کریں گے تو یہاں پر وہی اوپشنز شو رہے ہیں جو فائل ٹیپ کے ذریعے سے اوپشنز شو ہوتے ہیں تو میں نے یہاں سے بھی ایک نیا پوجیکٹ سٹارٹ کر سکتا ہوں یہ ایک اور پوجیکٹ نیا پوجیکٹ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ میں فائل اوپشنز میں جاتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر دوسرا اوپشن جو ہے وہ اوپن پوجیکٹ کا ہوئے یعنی کہ آپ نے کچھ ہار ایڈی پوجیکٹ کی ہوئے ہیں ان کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایڈیٹنگ کے لیے اس کی کوڈ کی موڈیفکیشن کے لیے اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اوپن پوجیکٹ کے ذریعے سے ان کو اوپن کر سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں میرے پاس جو جو پوجیکٹ جہاں پر ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے میں نے ایک سپیشفائیڈ فولڈر میں سیف کی ہوئے ہیں اپنے تمام پوجیکٹ تو میں اس فولڈر میں جا کے ان کو ایکسیس کرتا ہوں یہ میرے پاس ویشول بیسی کا پورجیکٹ ہے اس کے اندر یہ سارے پوجیکٹ آرڈی جو میں نے سیف کی ہوئے ہیں تو میں یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر رہے تو میں پوجیکٹ 2 سیلیکٹ کرتا ہوں کہ والنا آرڈی اوپن ہے ہمارے پاس تو میں 2 سیلیکٹ کر کے اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ ایک پوجیکٹ 2 کے نام سے نیا پوجیکٹ اوپن ہو چکا ہے ایک بات یاد رہے گے کہ جب بھی آپ نیا پوجیکٹ اوپن کریں گے تو اس کے اندر جو بھی فارمز ہوں گے وہ ہیڈن ہوں گے ان کو آپ نے یہاں پا پوجیکٹ ایکسپلورر کے ذریعے سے فارمز کو اوپن کر لینا ہے یہ اس کے اندر دو فارمز ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کر کے ویو کورڈ اور ویو اوبجیکٹ کے ذریعے سے ان کو ایکسیس کرتے ہیں میں ویو اوبجیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو فارم ہے وہ شو ہو چکا ہے دوسرا جو فارم ہے وہ بھی شو کروانا چاہ رہے ہیں تو میں ویو اوبجیکٹ کے اوپر کلک کر کے یہ دیکھیں آپ کے پاس اب دو فارمز جو ہیں یہ فارم 2 ہے اور یہ فارم 1 ہے یہ فارم 2 ہے اس کے بیہائنڈ جو ہے یہ فارم 1 ہے یہ دونوں فارمز شو ہو چکے ہیں تو آپ اس کے لیے نیا پروجیکٹ کو اوپن کرنے کے لیے کنٹرول او پریس کریں گے تو تب ہی آپ کے پاس یہی اوپشن شو ہوگی جو کہ پروجیکٹ کو اوپن کرنے کے لیے ہے تو ہم میں یہاں پر کوئی اور پروجیکٹ اوپن کر لیتا ہوں تو اس کو میں اوپن پر کلک کرتا ہوں تو پروجیکٹ اوپن ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے فارمز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کے اندر ایک فارم ہے تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا کوڈنگ کیا ہے اور اس کا ڈیزائن کیا ہے یہ فیلال سمپل ڈیزائن ہے جو بیسک ہوتا ہے اس میں کوئی میں نے کنٹرولز نہیں لگائے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ پروجیکٹ کو ایجیلی ریسین پوڈیکٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد فائلز کے اندر تیسرا اپشن جو ہے وہ ایڈ پوڈیکٹ کا ہے یعنی کہ آپ ایک ہی پوڈیکٹ کے اندر ایک ہی فائل کے اندر ایک سے زیادہ پوڈیکٹ اوپن کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں ایڈ پوڈیکٹ کے اوپر کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہی اپشن شو ہوگی جو نیو پوڈیکٹ کے لیے ہوتی ہے ایک بات یاد رہے کہ نیو پوجیکٹ جب اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو پہلے والا پوجیکٹ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے لیکن اینڈ پوجیکٹ کے ذریعے سے آپ اسی ایک فائل کے اندر ویجول بیسٹی کی ایک فائل کے اندر دو پوجیکٹ اوپن کر سکتے ہیں تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ کے پاس فائل ایکسپلورر میں دو پوجیکٹ اوپن ہو گئے ہیں یہ پوجیکٹ 1 ہے جس کے اندر ایک فارم ہے یہ پوجیکٹ 2 ہے اس کے اندر بھی ایک فارم ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پوجیکٹ 1 کا فارم ہے یہ پوجیکٹ 2 کا فارم ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی ایک پوجیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اوپشن جو ہے ریموو پوجیکٹ کا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی یہ پوجیکٹ ایک فائل کے اندر ایڈ کیا ہے اسی طرح اس کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس اس فائل کے اندر اس ویجول بیسٹی کے سٹرکچر کے اندر دو فارم اور دو ہی پوجیکٹ ہیں جیسے کہ یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے دو پوجیکٹ ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی پوجیکٹ رکھوں اور دوسرے پوجیکٹ کو ریموو کر دوں تو یہاں سے آپ اس کو ایزیلی ریموو پوجیکٹ کے ذریعے سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ ایک پوجیکٹ اب ریموو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اوپشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سیو پوجیکٹ یعنی کہ آپ پوجیکٹ کو سیو کرنا چاہا رہے ہیں سیو پوجیکٹ گروپ یا پوجیکٹ گروپ ایز فائل ٹھیک ہےئے چار اوپشنز جان reported ہو چکا ہو چکا سے میں save کرتا ہوں تو یہ group 3 save ہو چکا ہے اس کے بعد next option بھی save گا ہے اور آپ project کو save کرنا چاہتے ہیں کسی group میں save نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ctrl s بھی press کر سکتے ہیں آپ یہاں سے save project کے اوپر بھی click کر سکتے ہیں تو یہ save ہو چکا ہے group 3 ہمارے پاس project جو ہے وہ save ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next option جو ہے وہ print کی ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو farm ہے یہ میں نے farm open کیا ہے اس کے اوپر ایک میں نے command button لگایا ہے دو command button لگائے ہیں اور میں اس کو print کرنا چاہتا ہوں میں ctrl p press کروں گا تو یہ ہمارے پاس printing کے options show ہو رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو file ہے print pdf میں print ہوگی current module یا current project تو میں current project کرتا ہوں current module کریں گے تو یہ farm صرف ایک ہی farm جو ہے وہ print ہوگا اس کے بعد میں module کرتا ہوں تو یہ farm print ہوگا project کرتا ہوں تو جتنے بھی farm ہے وہ print ہوں گے میں module کرتا ہوں اور image farm ہے مجھے چاہیے اس کا code نہیں چاہیے مجھے تو میں ok click کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس پوچھ رہا ہے کہ print آپ نے جو save کرنا ہے اس کا نام کیا رکھنا ہے میں نے یہ اس کا save کیا ہے already existed ہے yes کرتا ہوں replace ہوگی ہے file اب اس کو ہم view کرتے ہیں میں نے یہ desktop پہ save کی ہے تو اس کو میں یہاں پر سے access کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے farm جو ہے ہمارا وہ save ہو چکا ہے یہ دیکھیں farm کے اوپر دو buttons پینل گئے تھے وہ buttons pdf file میں save ہو چکے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں print setup کی print setup basically printer کی properties ہوتی ہیں جن کو آپ easily set کر سکتے ہیں یہاں پر print print microsoft print to pdf میں آپ save کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس printer attached ہے آپ کے system کے ساتھ آپ کے laptop کے ساتھ تو وہ بھی آپ یہاں سے easily اس کو print کر سکتے ہیں یہاں سے آپ page کا size select کر سکتے ہیں کس letter page پہ کرنا ہے A4 کرنا ہے اور یہاں سے portrait اس کی orientation جو ہے وہ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ printer کی properties ہیں تو اب printer کی کچھ بھی جو properties ہیں page کی setting کا آپ easily یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد next option جو ہے print project that exit جیسے کہ ہمارے پاس desktop applications ہوتی ہیں ہم setup ان کا download کرتے ہیں اور ان کو اپنے system کے اندر install کر سکتے ہیں same as visual basic کے اندر بھی ہم ڈاوٹ ایکزی فائل easily create کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اس قسم کی problem نہیں ہوتی ہے تو میں make project ڈاوٹ ایکزی کے پر کلک کروں گا تو یہ سب سے پہلے فائل کا نام پوچھے گا اور location پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کہاں save کرنا ہے میں ڈسکٹوپ پہ کر رہا ہوں okay کرتا ہوں تو میں ہماری جو ڈاوٹ ایکزی فائل ہے وہ desktop پہ اوپر save ہو چکی ہے تو میں ڈسکٹوپ پہ جاتا ہوں اس کو access کرتا ہوں یہ ہماری project کے نام سے ایک فائل بن چکی ہے تو اس کی میں properties دیکھتا ہوں اس کے extension دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں application ہے ڈاوٹ ایکزی اس کی extension ہے تو اس کو ہم means کہ easily اپنے system کے اوپر run کر سکتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں اس کو run آپ easily کر سکتے ہیں کسی بھی ویجول بیسک کو یا project کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے جیسے calculator کی application ہوتی ہے وہاں اسی طرح easily یہ بھی آپ اپنے system کے اوپر کسی بھی وقت run کر سکتے ہیں next option جو ویجول بیسک کے اندر available ہے file tab کے اندر وہ last پہ ہمارے پاس recent projects جن کو ہم کہتے ہیں وہ show ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم نے جو recently project open کی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے تین چار project آپ کے سامنے open کیے ان کو close کیا ہے options کو explore کرنے کے لیے تو جو آپ نے project open کی ہوتے ہیں وہ یہاں پر show ہو رہے ہوتے ہیں اور last پہ اگر آپ ویجول بیسک کو بند کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے working کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو alt q بھی آپ press کر سکتے ہیں یا exit بھی press کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر alt q press کروں گا تو یہ پوچھے گا کہ آپ نے جو changes کی ہیں اگر آپ نے save نہیں کی ہیں تو ان کو save کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو میں نے save کیا تو یہ save ہو گیا اور ویجول بیسک exit ہو گیا تو ناظرین آج کی ویڈیو اتنی ہی next ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ menu bar کے اندر اگلا option جو edit کا available ہے اس کے اندر کون کون سی commands available ہیں ان کو کس طرح سے use کرنا ہے آج تک کہ اتنا ہی next ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا